عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سینئر سیاستدان مالک محمد نواز نے حلقہ راج محل اور کوٹلی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ناظرین عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں آزاد کشمیر کے سینئر سیاستدان مالک محمد نواز نے حلقہ راج محل اور کوٹلی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اس بات کا اعلان انہوں نے اپنے گھر رولی میں ایک گرینڈ جرگہ سے خطاب کے دوران کیا سینئر صحافی اور چیف ایڈٹر روزنامہ کشمیر نیوز مرزا زائد بیگ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم مرزا زائد بیگ صاحب ملک محمد نواز صاحب کے گھر میں آج گرینڈ جرگاہ ہوا اس کی تفصیل سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں جی بالکل آج سابق سینئر وزیر ملک محمد نواز خان کی رائشکہ پر ایک مشاوتی اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں راج محل کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اگرچہ یہ ایک مشاوتی اجلاس تھا لیکن یہ جلسہ عام کی شکل اختیار کر گیا ملک محمد نواز خان نے راج محل سے تیرہ آزار سے زائد گوٹ لیے تھے اس لیے آج انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے کارکنوں سے رائے جاننے کے لیے ایک اجتماع کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شمولیت کی ملک محمد نواز خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسلم کانفرانس چھوڑنے کا فیصلہ میرے لیے آسان نہیں ہے لیکن میری اولین ترجی کارکن ہیں ان کے مشورے کے بعد ہی اگلا قدم اٹھاؤں گا ملک محمد نواز خان نے کہا کہ میری شارٹ کالپار بڑی تعداد میں لوگوں نے اس اجلاس میں شمولیت اختیار کیا ہے اس پر ان کا تہدل سے شکر گزار ہوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حلقہ نمبر تین سٹی کوٹلی کے لوگوں کا بھی مشاورتی اجلاس بہت جند بلاؤں گا اور حلقہ نمبر تین اور حلقہ نمبر ایک کے کارکنوں کی مشاورت کے بعد اپنے سیاسی لائے عامل کا اعلان کروں گا زہد بیک صاحب مکررین نے خطاب کے دران کس جماعت میں شامل ہونے کا مشورہ دیا اور آپ کی نظر میں ملک محمد نواز صاحب کس جماعت میں دلچسپی رکھتے ہیں جی اجلاس میں شامل کرکنوں کی بات کی جائے تو ان میں سے زیادہ تر مکررین نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ملک محمد نواز خان کو مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے اور کچھ مکررین ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انہیں اکمتی پارٹی جائن کرنی چاہیے لیکن ملک محمد نواز خان کا یہ کہنا تھا کہ وہ حلقہ نمبر تین اور حلقہ نمبر ایک کے کارکنوں کی مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے فیصلہ کرنے میں اس لیے اس فیصلے میں تاخیر ضرور ہو سکتی ہے تارک انجم مغل صاحب میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ایک پریڈکشن کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ملک محمد نواز خان صاحب کا سیاد بسیرہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہوگا تو نظر یہی آتا ہے کہ ملک محمد نواز خان جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہی شمولیت اختیار کریں گے بہت شکریہ مرزا زائد بیگ صاحب ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے اپنا چینل پہاڑی نیوز اللہ حافظ